شمالی چوبیس پرناہ کے ماتحہ تانے والا علاقہ ٹیٹا گھر میں خانکاہ شہید الاولیاء کے زیرے تمام عظمت تاجو شریعہ کانفرنس کا انعقاد شایعہ نے شان طریقے سے کیا گیا آپ کو بتا دے کہ مفتر محمد اختر رضا خانکاہ قادری اظہری میاں رحمت اللہ علیہ کی یاد میں منقلی اس پرگرام کی نگرانی سجادہ خانکاہ شہید الاولیاء و سربراہ اعلی مدرسہ شہید الاولیاء محترم عبداللہ آیاز خان قادری نے کی تو وہیں اس تقریب خاص کی صدارت جامعہ اظہر مصد سے فارغ التحسین سندیافتہ جتے مولانا بلیغ الزمہ نے کی نقابت کے فرائد نوشاد علم نوری نے بہوست خوبی انجام دیا اس کانفرنس کی خاص بات یہ رہی کہ علی حیدر روڈ مارٹ پڑا ٹیٹا گھر میں موجود خانکاہ سہید الاولیاء کی جانب سے مصد سے سندیافتہ مولانا بلیغ الزمہ کو استقبالیا بھی دیا گیا شوہر اکرام میں شمش کلکتوی سکندر شادہ برک و شرر نوشاد علم وغیرہ نے نات و منقبت کے ذریعہ محفل میں چار چار لگا دیئے تو وہیں مولانا شاہید حسین مصباحی مولانا خاتر حسین سمینی مولانا اورنزیم اسرفی مولانا سجر الدین مولانا قبر الزمہ مولانا تاجود دین مصباحی حافظ و قاری اکرم نمانی وغیرہ نے اپنی ایمان افروض تقریر اور باتوں سے سامعین کے دلوں کو منور کر دیا خزورت ااج الشریعہ اپنے وقت کے مہترین محطشن بھی خزورت ااج الشریعہ اپنے وقت کے افکول کھا تھا خزورت ااج الشریعہ اپنے وقت کے بہترین مفسر تھی خزورت ااج الشریعہ مصنق بھی تھی م agradن بھی تھی مترجم بھی تھی خزورت ااج الشریعہ علیہ رحمت اور اسوان کو جس پہلو سے آپ دیکھے نمائی مدرству جو طریقہ ایکار بزرگوں کا ہم لوگوں نے دیکھا کاش ہم لوگ اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں میں بتانے جا رہا تھا کہ ہمارے اخلاف جہاں ہوتے تھے وہیں تعلیم ہوتے تھے اور اس کو ہمارے بزرگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر عام کیا تو جہاں بزرگوں بیٹھتے ہیں ہمارے وہیں تعلیم ابھی صلی اللہ شروع ہوتا ہے تو یہ خانکہ جو آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اس خانکہ میں صرف پیر صاحب بیٹھتے نہیں بلکہ انہوں نے تعلیم کا مکمل انتظام کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی انہوں نے کوئی ہے وہ جو مہکتا گلاب ہے اختر ہے نام اذری اس کا خداب ہے آدائیں دیکھے لاکھوں کروڑوں سوال کا احمد رضا کا بیٹا بڑی میری تو ساری بڑی آپ سے ہے بڑی آپ سے چاہوں گا کہ ہمیں 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 اس کا درس جس نے دیا ہے خدا کا وہ مقبول بندہ رضا ہے یہ اس پر میرے مطفیٰ کی آتا ہے بڑی اختر یہاں جگہ مگائے بڑی اختر یہاں جگہ مگائے تو چندہ سرائیہ ہموں کو چھپائے اس حلسے سے تمام اہل ایمان کو یہ دعوت دینا اور یہ پیغام دینا مقصد ہے کہ ہم تمام اہل سنت اللہ کے نیکوں سے جڑے رہیں اللہ کے نیک بندوں سے تعلق اپنا مضبوط کریں رہیں کیونکہ ہماری پہچان انہیں بزرگوں سے ہے اور واقعی ایمان کی حفاظت بھی انہیں بزرگوں سے رہی ہے اور عمل کی جو محبتیں ملی ہیں اور عمل کا جذبہ جو ملا ہے میں اللہ کے انہیں سچے اور اچھے بندوں سے جذبہ ملا ہے تو تمام اہل سنت والجماعت کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ان بزرگوں کی زندگی کو پڑھیں اور ان کی زندگی کے حوالے سے اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں محبت کا تقاضی یہ ہے کہ جن سے محبت کریں ان کی اداوں سے بھی محبت کریں تو محبت پوری ہوگی ورنہ اگر صرف زبانی محبت ہو کہ ہم فلاں سے عشق کرتے ہیں فلاں سے محبت کرتے ہیں اور عمل ان کی زندگی اور دین مطین کے خلاف اگر ہو تو وہ محبت نہیں وہ جھوٹی محبت خان کا ہے سید الولی کا جنہوں نے یہ مبارک قدم اٹھایا ظاہر سی بات ہے میں اپنے لئے نہیں کہتا ہوں بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس دور میں جس وقت علماء ناپید ہو رہے ہیں تو اپنے تمام نوجوان بننے والے علماء کی اسی طرح سے تقریب کریں اسی طرح سے تقریب منعقد کریں تاکہ لوگوں کے اندر اپنے بچوں کو علم دین پڑھانے کا جذبہ ہو ظاہر سی بات ہے جس وقت ہم رہ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اپنے سوسائیٹی کے اندر میں we see we look at our society we see that many families they have a different type of education but they do not have an child those who pursue our Islamic knowledge کہ اسلامی knowledge حاصل کرنے والے شاید ہی کوئی گھر میں ملے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر دینی جذبہ پیدا فرمائیں اور ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنائیں اور اگر آپ کے گھر میں دو چار بچے ہوں تو کم سے کم ایک بچے کو دین اسلام کے لئے سپرد کر دیں اسے مدر سے پہنچا دیں تاکہ آپ کے گھر بھی دین پہنچے آپ کے علاقے بھی دین پہنچے اور اسی سبب سے یہ جو عظمت شریعہ ہو یا دیگر عنوان کے ساتھ جلسے منعقد ہوتے ہیں مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ قوم کے اندر اصلاح کی جائے قوم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا جائے اس کے ذریعے نام دے کر ہم بزرگوں کو یاد کرتے ہیں اور بزرگوں کی باتیں اپنے جو حاضرین ہوتے ہیں سامین ہوتے ہیں ان تب پہنچاتے ہیں جب تبارک و تعالی نے اس عظیم شخصیت یعنی صاحب سجادہ پیرزادہ صوفی عبداللہ خانہ آز قادری سعیدی سے ہم سے ملاقات کروائی جب میں ان سے ملا اور اپنے دل کی ساری باتیں جب میں نے پیش کی الحمدللہ انہوں نے وہ محبت پیش کی جو کبھی وہ ہموں گمان میں بھی نہیں تھا جب بھی دین کے خاطر میں ان کے سامنے اپنے دل کی باتیں جب بھی پیش کیا ہوں الحمدللہ یہ لبائک کہتے ہوئے بلکل اپنے جیب خاص سے بلکل آگے بڑھتے وہ نظر آئے ہیں خانقائص دلولی کل بھی یہ دین کے خاطر یعنی آگے تھا اور آج بھی ہوا انشاءاللہ آگے رہے گا تاکہ سماج اور معاشرہ بلکل صحیح راستے پر گامزن ہو سکے چار مصرے آپ کو سنا دوں آپ کے چینل کے حوالے سے کہ جناب غوثِ آزم کا دیوانہ یاد آتا ہے جناب غوثِ آزم کا دیوانہ یاد آتا ہے وہ ایک خجرہ آپ کمرٹی کی سرزمین دیکھیں ایک مرتبہ ہے انشاءاللہ آپ کو سارا کچھ معلوم ہوگا پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ جناب غوثِ آزم کا دیوانہ یاد آتا ہے وہ ایک خجرہ بطرزِ عارفانہ یاد آتا ہے اور صفینہ لڑکھڑاتا ہے میرا جب موجِ طفاہ میں سعید الاولیاء کا آستانہ یاد آتا ہے بس انہی جملوں کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی آج کے دن جتنے بھی ہمارے غلماء شورا کی تشریف آوری ہوئی اور خصوصاً شیر بنگال حضرتِ اللہمہ و مولانا شمیم الزمہ قبلہ کی فرزندِ ارزمن جنابِ بلیغ الزمہ قبلہ جو مصر سے جامعہ اظہر سے پڑھ کر کے تشریف لائے ہیں ان کو بلانے کا بس ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ خانقہ کو جو دینکہ لگ رہا ہے الحمدللہ ان عالموں کے آمد آمد سے یہ جو دینکے لگ رہے ہیں یہ جو کھیڑے لگ رہے ہیں یہ جو ہمارے دشمنانی دین بن کر کے آ رہے ہیں یہ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں اور الحمدللہ خانقہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں بزرگان دین کی ٹھہراو ہوتی ہے جہاں بزرگان دین رہا کرتے ہیں تو کل بزرگان دین یہ صاحب مزار کمرہٹی میں رہا کرتے تھے آج یہی صاحب مزار حضور سرکار سعید الولی علیہ رحمہ ٹیٹا گڑکی دھرٹی پر رہ رہے ہیں یہاں سے میں ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ طریقت طریقت ہے شریعت شریعت ہے طریقت کے بغیر شریعت نہیں اور شریعت کے بغیر طریقت نہیں ویسے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں خانقہ کا چالاک ہوں میں خانقہ چالاتا ہوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ کبھی خانقہ ہو نہیں سکتا ہے جبکہ اس کے پاس شریعت کا کوئی رواج نہ ہو شریعت کی ریتی نہ ہو اگر شریعت کو چھوڑ کر کے خانقہ والا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو میں کہوں گا کہ وہ خانقہ والا نہیں ہے وہ کسی اور غیر کسی مقلط سے اپنی تخلیط کرتا ہے موسیقی